مجھوں کے لئے پھی رہی ہے اور سبحان ان کے پیچھے ہے ہوا دیتے یا نہیں رات کے آٹھ بجے ہیں اور بارش اچھے والی آنا شروع ہو چکی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا باہر کون گیا ہے دروازہ کھولا پڑا ہے سیرت زہرہ ازیفہ اس سائیڈ سے آرہا جی سبحان رون کے جو ہے نا وہ ہمارے گھر کی بہال ہو چکی ہیں مام جی اسلام علیکم تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہا ہے اس لئے میں ہوتل شاپ سے اپنی سے پھلے رہ کر آتا ہوں چلیں جی بارش کہہ رہا ہے اس میں وہ پھلے کھلا رہا ہے پھلے میں پاپ ٹاٹ میں نے پھر مجھے تھوڑی تھوڑی اردو اور پڈابی آتے صحیح اندر چلو بارش آری اندر چلو بارش تیز ہوگی بارش اچھی خاصی شروع ہو چکی ہے بچوں کا شور شراب پر چیک کریں ہمارے جو گیسٹ سپیشل آئے ہیں ہمارے جو گیسٹ سپیشل آئے ہیں چلیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا نہیں تو بارش میں بندہ نہیں بیٹھ سکتا یہاں پہ جینی جینی سبان اور فجر لوگوں نے جینی کو اپنا بھگایا ہے کہ وہ ڈر کے مارے بیچاری یہ دکھیں نیچے گئی بیٹھئی ہے ٹھےڑ 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 بھاگنا جائے اسلام علیکم شے مہرزادہ ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ آپ کو پر چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب خریش ہوں گے اور اگر آپ نے میرا چینل اوہ تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں صبح بخیر رات کو بارش آتی رہی ہے اور الحمدللہ آج صبح جو ہے نا بلکل کلیر ہے نہ دھوندے اور نہ ہی سردی ہے اس لئے ہم بارش کا انتظار کر رہے تھے ہم نے اپنی چوزوں کو باہر نکال دی ہے کیونکہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے اور باہر ہی آج خوراک ڈالی ہے ان کو ہم نے ہمارا ناشتہ ٹائم ہو چکا ہے اور آج چونکہ موسم ماشاءاللہ اچھا ہے تو ناشتہ ہم کر رہے ہیں اپنے سکون گھر میں تارک بھائی لوگ رات کو آئے تھے اور ملاقات نہیں ہو سکی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ادھر کیا ہو رہا ہے کدھر کیا ہے گر جاتے ہیں رات کو بارش ہوئی ہے میں بارش چھوڑی نہیں رات کو نکل آیا تھا فجر کدھر گئی ہلو زیفہ صبح صبح آپ اس پہ ناشتہ کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہماری زبار میں اسے بلہ کہتے ہیں ہم ناشتہ کے لئے باہر آئے ہیں تو الحمدللہ سورج بھی نکل آئے ہیں اور بادروں سے ایسا نکل رہے ہیں جیسے پہاڑوں سے سورج تلو ہوتا تھا اور ناشتہ ہمارا آ چکے کیا ہوئے ہے ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور تھنڈ تھنڈ ہوا بھی چلنا شروع ہو چکی ہے نیچے آجو بچہ پارٹی بچے اوپر گئے ہوئے واپس آؤ سبھان اسے آفا شبھان کو لیے اوپر آگیا گر جائے گا یہ ہاتھ 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 ہے ہاتھ 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 دہا ہے یومن اور برکہ جو ہیں وہ ہتھے چڑھ چکے ہیں سبحان کے خیال سے اسی دھوپ میں ان کو یہاں رکھتے ہیں رو وائز دن کے گیارہ بجنے والے ہیں اور دو گھنٹے ہوگا ناشتہ کیوں ہوئے تو کہاں جا رہا تھا کچھ ٹھنڈا ہونا چاہیے مرگی اپنے بچوں کے لئے پھی رہی ہے اور سبحان ان کے بیچھے ہے آج لسی نے ملی اس میں تھنڈا بھی ہے اور کھٹا بھی ہے تھوڑا تھوڑا ایک بڑی ٹوکا ماشین ہے اور سبحان چھوٹی ٹوکا ماشین پہ کھیل رہا ہے بچوں کے پاس ایک ہی دیسی کھلونا ہے یہ والی ٹوکا ماشین سبحان کی کھریندہ پیئے ہیں پتھے کھو تریندہ پیئے ہیں پتھے کی دے میں یا پتھے پہلے وائد گلہ موٹ ٹکی ہو تھے پتھے ہین اور سبحان وہ کہہ رہا ہے میں چارے کی کھترہ ہی گھر رہا ہوں یہاں پر احسن جو ہیں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جو کہ اس کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور کل بھی مجھے کہا رہا تھا کہ میرے نیا پروجیکٹ دیکھیں آپ میں نے کہا میں بھی دیکھوں گا اور اپنے ویورز کو بھی دکھاؤں گا تو یہ رہا احسن کا نیا پروڈجیکٹ بٹن بنایا نا بیور وہ بیٹری بھی کہیں اور جائے نہیں ابھی یہ جو بنایا اپنے یہ چلتے ہیں احسن نے ایک خالی دبل ہی ہے ساتھ میں اس نے وہ یہ پیمان ہے نا سکیل یہاں پر ایک بیٹری لگا دیئے اوپر موٹر ہے اور سامنے اس کے ہے پنکھا احسن کا پروڈجیکٹ ہے تیار اچھا ابھی تھوڑا سا چلا کے تو دکھاؤ نا بٹن بعد میں فائنل کر کر گھا نا وہ بتا رہے جی کہ ابھی یہ پروڈجیکٹ میرا فائنل نہیں ہوا لیکن چلتا ہے یہ ووو ضرور دست میرے موسٹلی ویورز جانتے ہیں کہ احسن ٹیکنیکل کاموں میں پہلے وہ کافی زیادہ مشہور ہے مطلب کہ ایسے وہ کام کرتا رہتا ہے تو یہ رہا احسن کا نیا پروڈجیکٹ ماشاءاللہ ہوا دیتے یا نہیں ابھی تو چیک نہیں کیا تارک بھئی یہ پروڈجیکٹ چیک کریں احسن کا انجینئر بھائی انجینئر اور یہ چلتا بھی ہے یہ جیار ایک سن پاور پلانٹ بنا دے بجلی تیار کرنے والے میرے خال میں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ایسے ہی ہوتے موٹر لگیا موٹر لگیا موٹر تین چلائیں دی پہی دوسرے انورٹر ٹائپ چیک کریں زبوردست آپ کو یہ نہ ملنا چاہیے لیکن یہ پروڈجیکٹ فائنل کر کے نے اس کے بٹن ہوگیرے لگا کے تاکہ یہ میں نہ تچ نہ کرنا پڑے بٹن ڈبائیں اور یہ چل جائے ہماری مرگی نے ہمارے سبزی کا ستیاناس کر دیا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اس نے کیوں حال کر دیا اس کا اور میرے خیال میں وہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رہی ہیں چلیں خیر صرف ایک دو پودے ہی اس نے خراب کی ہیں اتنی دور سے مجھے بلا کے لائے اچھا دربے میں انڈا ہے اور وہ مجھے وہ دکھانے کے لیے لے کے آئے ہیں آج چھٹی کا دن ہے تو بچے بھی کھیل کود رہے ہیں اور ہم بھی گھر کی صفائی کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے سکون دھر کی صفائی ہو چکی ہے اور ہم نے بیٹھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ آج پھر برامدہ میں بنائیے کیونکہ باہر دھوپ اچھی تو لگ رہی ہے لیکن تیک ہی لگ رہی ہے تھوڑی دیر بعد اچھی نہیں لگتی بیٹھنے سے تھوڑی دیر بعد اچھی نہیں لگتی اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ مہمانوں کو دن کا کھانا دیا جائے گا اور کھانے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں یہاں پر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہاں پر یومن اور برکہ جو ہیں وہ سکون کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا بادل ہے وہ کبھی سورج کے اوپر چلا جاتا ہے کبھی سورج سے سائیڈ پر ہو جاتا ہے اچھا لگ رہے ہیں اور یہاں پر علو بوائل کیے جا رہے ہیں اب ان علو کو کیا کرنے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا اور آج کیا بننا ہے فیلحال پلان کیا جا رہے ہیں تو انشاءالد دوپیر کا کھانا دن کے ایک بچ چکے ہیں اور ہم نے نماز زہر ادا کی ہے اور کمپنی ہماری جو ہے وہ باہر گپ شپ کر رہی ہے ابھی دن کے کھانے کی تیاری کا ٹائم ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کیچن میں بن کیا رہا ہے ہماری فیملی باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں پہلے گپ شپ ہوتی رہی ہے ہماری اور آج گل موسم کچھ ایسا بنا ہوا ہے کبھی اندر کبھی باہر کبھی دوپ میں تو کبھی سائے ٹلاش کر رہے ہیں موسم پھر سے ٹھنڈا ہو چکا ہے میرے خیال میں سورج پہ بادلوں نے ڈیرے ڈال لی ہیں یہاں پہ ہمارا کھانا بن رہا ہے لیکن ابھی تو مجھے صرف وہی آلو نظر آ رہے ہیں جو ہم نماز سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے یہاں پر کچھ سپیشل بن رہا ہے کڑائیاں دیکھے لگ رہا ہے کچھ سپیشل ہے آلو کا ان میں کردار ہے یہی الگ ہے نہیں یہ الگ دیر صحیح کیونکہ آج بڑے دن ہو گیا ہے جو سبزی پکائی جائے ان کے ساتھ آلو ہوں ہم نے وی پنایا ہے نواب ساتھ تھی اس میں وہ اسی لیے کہ ہمارے گاؤں میں آلو کی فصل وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ بس آلو ہی ملیں گے ہمیں کہاں گے باقی سارے گوڈ مارننگ گائز آپ تو گوڈ نائٹ ہو چکی ہے کھائیں آپ نے کیسی تھی سپیشل بنوائی مزہ آ گیا آج اکھڑی سبحان کو اپنا بیڈ ملی ہے ان کو بلہ وہ نہیں کھانے جلے بھی ہم کچن کی طرف آگئے ہیں اور چولے کی اوپر کڑاہی چڑھا دی گئے نوابوں کو سائیڈ پر کر دے گیا ہے اور نواب ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہر سالن میں ان کا اہم کردار ہوتے ہیں یہاں پر چکن فرائے کیا جا رہا ہے آئل میں سبحان اور حزیفر ٹریکٹر چلا رہے ہیں اجر کیا کھا رہی ہیں گل جانتے پر سبحان حل وان جانتے پر بچے والے نکلے ہوئی ہیں ہمیں ہماری مکہی جو ہے وہ بھی بکھیر دینی چاہیے اس مکہی نے کافی انتظار کیا دھوپ کے نکلنے کا تبیہ ٹھیک ہے کیوں کیا ہوئے بخار ہوئی ہیں آسم کی تبیہ خراب ہوگی ہیں آپ بھی بچ کے رہو چکن ہمارا تقریبا فرائے ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے جو مسالے ڈالنے پاس ہے یہاں پر دہی میں جا رہا ہے کیا ہے یہ کورما مسالہ ساتھ میں ہے خوشک دھنیا کالی مرچ نمک اور یہ زیرہ اس کو اچھے سی مکس کہہ لیا جائے گا ایک اور چیز بھی باقی بچ کی نہیں یہ ابھی نہیں اس میں ادرک اس میں کریم ڈالیں گے اچھا دہی کے ساتھ اس میں ڈالنے کیلئے کریم بھی ہے ہمارے پاس اور اس میں پیاس وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں نہیں مرچہ میں گئے نا نہیں نہیں لال مرچ پہ نہیں مسالہ جا رہا ہے جو ہم نے دہی میں بنایا ہے دہی والا بسم اللہ دہی میں ایڈ کے ہوئے سارے مسالے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسالہ پھائی ہو چکا ہے اور اب اس میں جا رہے ہیں کریم اس میں ادرک ڈال دیتے ہیں اور اسی لال مرچ اینڈ میں مرچ ڈالی جا رہی ہے سبز مرچ ہے ناٹ لال مرچ ہاں سبز کنفیوز ہوگی وہاں دور سبز دھنیا جا رہے ہیں اب بس پانچ منٹ کے اس کو دم لگا رہے ہیں ڈال دنیا جا رہے ہیں اور یہاں پر ہے ہماری پھائی چکن کڑاہی جو کہ ماشاءاللہ کچھ ایسی لگ رہی ہے اور اس کو اب ڈی شوڑ کیا جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں جو سارے کھانا کھل چکا ہے ہاں جی یہ شادیوں پھیکسر ایسا ہی ہوتا ہے پلیٹیں رکھی جاتے ہیں کہتے ہیں کھانا کھل چکا ہے آج ہیں مام نام کیا تھا مجھے بھولیا ہے ان کا نام ایک نام ہے یومن دوسرے کا نام ہے برکا یومن اور برکا طبیت کیسی ہے ابو خارتر آپ کا دوائی لیئے تو فائنل مہمان ہمارے جا رہے ہیں سبھان کو بھی میں باہر چھوڑنے کیلئے جا رہا ہوں سبھان کہتا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میرے نال جاونی دا مڑ گھرے رانا پمسی ہاں سبھان میرے نال جاوندہ میرے نال جاوندہ ایک کھڑا ایک کنڈی ٹریکٹر آج گھیتوں میں جا رہا ہے اتنے دنوں بات حسابہ پیچھے رہو ایسان کا پروجیکٹ فائنل ہو چکے ہیں اور وہ مجھے دکھانے آیا ہے کہ میرا پروجیکٹ فائنل ہو گیا ہے اور ایسان نے اس کی بیٹری اس کے اندر فکس کر دی ہے اور کیا کیے بٹن ملا نہیں تھا یہ کیسے اچھا ساتھ سوئی اٹیچ کر دی ہے ایسان کو بٹن نہیں ملا تو اس نے کیا کیے یہ وائر کے ساتھ سوئی جو ہوتی ہے وہ اٹیچ کر دی ہے اور جیسے سوئی کو وائر ٹچ کرتی ہے اس میں کرنٹ آتا ہے اور پنکھا چلنے لگتا ہے آپ کو ملتے ہیں ٹین میں سے ٹین کیونکہ بہت زبردست آؤٹسٹینڈنگ پروجیکٹ رہا اب کے بار والا ایسان کا سب سے مین چیز یہ سارا دیسی جو گاڑ ہے یہ ڈبا دیسی لون پر چلے ڈبا تو چاہ لیے گھر میں جو چیزیں اویلے بال تھے ان کو اس نے کیا ساتھ میں اس کی ہوا بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں چل رہا ہے آج اس سائیڈ سے اتنی تھنڈی ہوا آ رہی ہے سکون والے اور کو کو اپنی کمپنی کو لے کے گیا ہویا ہے کھیتوں میں اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں جو خوراک ہم ان کو دیتے ہیں اس سے زیادہ یہ تگڑی ہوتی ہے کیونکہ یہ اورگینک ہوتی ہے اور وہ بھی فوکس کرتے ہیں ہمیں اورگینک ہی ملے بہمان ہمارے جا چکے ہیں اور آتے ہوئے بچے بہت زیادہ اکسائیڈ تھے لیکن جاتے ہوئے سیڈ ہو رہے تھے اور کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہ رہا تھا اور آج کے بیلوگ ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہوں آپ کو آج کے بیلوگ پسند آیا ہوگا اگر بیلوگ پسند آیا تو لائکن شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ بیلوگ میں تب تک اپنا بہت سے خیار رکھیے گا اللہ حافظ